تو اس وجہ سے احتیاط کرنی چاہیے ہم نے ساتھ دیا پورا تیر مہینے اللہ اکبر اب تین مہینے تک بھی ہم ان کے ساتھ رہے ہیں اللہ جل جلال انہیں وہ وبا ختم کر دیا پاکستان میں اور ان کے نظریے بھی ختم کر دیا ہیں اب بزاریں کھلی ہیں منڈیاں کھلی ہیں حتیٰ کہ جانوروں کی منڈیاں بھی کھلی ہوئی ہیں کہ سارے گوبر بھی شاپ جو بیچارے کسی آتے ہیں بکنوں کو کندے پہ لے کر ان کے بھی کپڑے سارے خراب ہیں اور مجمع ہیتنا ہوتا ہے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو اس کے باوجود وہاں کوئی کرونا مرونے ہماری بینے کا ڈیڑھ کلومیٹر کی صدر بزار ہے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی میں اس لڑکوں کو جاؤں دیکھو آخر میں کتنے مر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے یہاں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے نمازیں زیادہ پڑھی جاتی ہیں محبت رسول درجہ بہ درجہ ہر مسلمان میں ہے یوں نہیں ہے کہ مولوی داری پیر کو تو حضور کی محبت ہے اور باقی کو نہیں میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے خواب کے لئے انشیب ہے خواب وہ کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی بیچارے سے رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے لیکن حضور کی محبت سبحان اللہ وہ کار آمد ہے اب یہ حضرات اسی پر چلے ہوئے ہیں تو میں نے ان کو کہا بھی تمہارے تجربے غلط ہو گئے کیا تھا آپ نے آخر تجربے غلط بھی ہوتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں اب تو یہ ساری گیدرنگ میں کسی کو کچھ نہیں وہاں میں نے عید کی نمازیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ کھل کر پڑھی ہیں اب جمعہ بھی ماشاءاللہ کھل کر ہو رہے ہیں تو اب ان کو کچھ لابی ساتھ ہوتی ہے حکومتوں کے جو اس میں اسلام کے ساتھ دشمنی بھی کر جاتے ہیں اب وہ سارا زور یہ ہے کہ اس کو اللہ نے کوئی آنکھیں دی ہیں کرونا کو تو یہ مولوی کو چمرتی ہے داڑی پگڑی کو چمرتی ہے مسجد میں جاتی ہے تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر شیطانی سازش بھی ساتھ ہے اس لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرات زیادہ ہیں کم ہیں ٹھیک ہے ہم بھی تو رہتے ہیں ہمیں اپنی جان پیاری نہیں ہماری اولاد کی جان پیاری نہیں ہے کیا ہمیں اتنا پاگل سمجھ گیا ہے تو ہم بھی سمجھتے ہیں الحمدللہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ایک علاج انجیکشن لگانا ٹیبلٹ کھانا ڈاکٹر صاحب سے دیکھنا اور ایک علاج ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ وہ اس میں تو احتمال ہے کہ ایک ڈاکٹر کے بعد علاج کراتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہوا دوسرے کے بعد دوسرے کے بعد لیکن انشاءاللہ یقین کے ساتھ قرآن اور حدیث پر اگر ہم قریب آ جائیں تو یہ یقینی شفاہ ہوتی رہتی ہے تو میں نے کہا وہاں احتمال ہے یہاں یقین ہے کیونکہ وہی کے ذریعے میں معلوم ہو چکا ہے اس لیے سارا نزلہ دینی مدارس پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی بیس جولائی تک مدرسے نہیں کھلیں گے بیس کولوں میں تو ویسے چھٹیوں ہوتی ہیں جو انجولائی اگست اور ہمارا جہاں کسی کی روایتیں دو چار سال کی ہوں اس کو چلایا جاتا ہے اب 21 رمضان کو بڑے جلوس ملوس بھی نکل گئے سب کچھ ہو گیا ہے تو ہماری تو یہ صدیوں کی روایات ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد قرآن اور حدیث کی تعلیم کھلتی ہے آگے ہم شابان اور رمضان میں یہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ ساری مسجدوں میں تراویہیں پڑھنی ہیں طلبانیں اپنی منزلیں یاد کرنی ہوتی ہیں اور وہاں جلے جاتے ہیں تو ہر ایک کا ایک نظام ہے تو اس میں ہم اپنے تمام مدارس کے ساتھیوں کو آپ کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ تمام مدارس دس اور پندرہ شوال المکرم سے حسب سابق اپنے مدارس میں تعلیم شروع کریں البتہ اس میں ہدایات کا بھی کچھ خیال کر لیں گے انشاءاللہ العزیز لیکن یہ سمجھنا کہ قرآن کا مدارس کھلنے سے کوئی بزاریں کھل جائیں تو ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بھئی جیسے انہوں نے اجازت دی ہے کہ بازار آٹھ بجے سے نو بجے سے شام پانچ بجے تک تو مدارسہ بھی صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک کھلے باقی نہ کھلے اس طرح کیسے ایک کمپرومیز بھی ہو سکتی ہے اوپر بھی ہمارے حضرات وفاق والے بھی کر رہے ہیں تو بزاکرات میں آپ حضرات کو بھی معلوم ہے وقت ضائع کرایا جاتا ہے آج ہوگے آج جیہ میں فلانی مضروفیت ہوگی پھر دس دن کے بعد دس دن کے بعد تو وہ یہ بیس پچیس دن تو ویسے ہی مہینہ گزروا دیں گے اس لیے ہمیں کسی مذاکرات کے نتیجے کے انتظار کیے بغیر تمام دینی مدارس اپنی حکمت عملیوں کے ساتھ اپنے مدارس میں تعلیم شروع کر دیں یہی کہنے کے لیے ہم نے سب کو کہا ہے کہ دینی مدارس اپنی صدیوں کی روایات کے مطابق شوال المکرم کی دس پندرہ تاریخ سے اپنے قرآن اور حدیث پڑھنے کے بچوں کو تعلیمات کا سلسلہ شروع کرا دیں اللہ تعالی محافظ اور ناصر ہوگا حکومتوں سے بھی مقامی انتظامیہ سے بھی کمرومیز کریں گے ہم کہیں گے آؤ دیکھو مارے مدرسے میں آپ کو کون سی کمی لگتی ہے تو اس کو درست کر لیں گے اور اتنی کریں گے جنہی تم اپنے آفسوں میں کرتے ہو پولیس لینڈ میں کیا ہو رہا ہے تمہارے اپنے اس میں کیا ہو رہا ہے دیکھو ہم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پریس کے صاحب ہی ہر جگہ پر تمہارا الیکٹرنگ میڈیا تمہارے اپنے آفس تمہاری اپنی مٹنگیں جتنا وہ کر لوگے اتنا ہم بھی کر لیں گے ہماری کلاسیں تو درمیانی ہوتی ہیں اکثر کسی کلاس میں بیس کسی میں پندرہ کسی میں بس یہی ہوتا ہے عام طور پر قرآن مجید کے بچے ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ صبح پڑھیں گے شام کو چلے جائیں گے اسی طرح باقی بھی ہم کوشش کریں گے کہ ابھی دن میں اس ٹیم میں پڑھائی ہو جائے تو یہ اصل مقصد تو یہی تھا کہ آپ مہربانی فرمائیں ہمارے اس پیغام کو دور دور تک پہنچائیں ہمارا حکومت شکومت سے کوئی مطالبہ نہیں آئے کیونکہ یہ ہماری روایات ہیں اگر حکومت مضاحمت کرے گی تو پھر ان سے بھی بات کریں گے کہ بھی کیوں مضاحمت کا ہے تو حق نہیں ہے ہم پاکستانی نہیں ہے شہری کو دکان پر بیٹھنے کی اجازت ہے تو قرآن پڑھنے والے کو استاد کے سامنے بیٹھنے کی کیوں اجازت نہیں ہے تو یہ اس وقت ہوگا جب خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے کیا ورنہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ حکومت سے اجازت لیں یا کچھ کریں یہ ماشاءاللہ ہم تو قرآن کے بغیر بس جی نہیں سکتے ہماری ایمانی زندگی کے لئے اتنا ضروری ہے قرآن کی تعلیم اب ہم ان کے ذمہ داری ہو جائیں وہاں لزانہ اقتدار بدلتے ہیں ذہن بدلتے ہیں ان کی دین کے ساتھ کے مناسبت نہیں ہوتی جن بیچاروں کو کلو اللہ انا تو انا نہیں آتی اب ہمیں ان کے پابند کیا جاتا ہے نماز پڑھنا نہیں آتی عید کا پتہ نہیں جنازے کا پتہ نہیں تو بہرحال ہر ایک کا اپنا فرض ہے علماء کا اپنا فرض ہے انشاءاللہ العزیز اس کے لئے ہم نے آپ حضرات کو تکلیف دی ہے کہ ہمارا بس یہی پیغام کہ دینی مدارس اپنی صدیوں کی روایات کے مطابق دس پندرہ شوال المکرم سے اپنا تعلیمی سلسلہ شروع فرمائیں اور اس میں کوئی خوف و خطر کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی حکومتی ادارہ یا شعبے کو کوئی ادراج ہے تو وہ مدرسے کی انسامیہ سے بات کرے گا انشاءاللہ العزیز باقی ہمارا حق ہے اور ہم مدرسے کا نیٹ ورک یہی رکھیں گے جیسے انہوں نے بزار کو اجازت دی ہے نو بجے سے لے کر پانچ بجے تک ہماری کلاسیں بھی نو سے وہی پانچ یا سات بجے تک ہوں گی اس کا ہم بھی انتظام کریں گے باقی ہمیں اگر دکان تجار جتنا اور بزار جتنا بھی حق نہ دیا جائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے یہ پھر کوئی شیطانی کھیل بیچ میں ہے دے کے مسجد لے دے کے مولوی لے دے کے اسی طرح جمعہ تبلیغی کے مسائل ہیں وہ بیچارے اپنا کام صدیوں سے کر رہے ہیں کرونا ان کے پیچھے چل رہی ہے یہ ہم بھی سمجھتے ہیں ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو ان میں کوئی اور لابییں بھی بیچ میں اپنا کام دکھاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے آگ کرم فرمائے حفاظت آپ یہ وضاحت کر دیں کہ حکومتی ایسو پیز ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم جو لوگ جس میں کچھ نہ کچھ علامات ہوں گی ان کو تو ہم ٹیسٹ بھی کرائیں گے اس کے لئے ہم اپنے گیٹوں کا انتظام بھی کر رہے ہیں لیکن ہر اور ہر کس ناکاز کے ناک میں اتنی نالی اور وہ جو ہیں ان کو بیچارے غیرتدربے کار لوگ ہیں آدھا آدھا ان کو پاگل کر رہے ہیں جس میں کوئی کسی قسم کی علامات نہیں ہیں تو ان کو نہیں چھیڑنے دیں گے اب ہاتھ بھی نلگائیں گے اتنوں سے اتیات سے ماشاءاللہ چلتے ہیں علماء اپنی بظاہر ظاہری عزت نفس کو مٹاتے ہیں اخروی عزت کے لئے اور اس سے آج پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے آپ کو بھی ہمیں بھی فخر ہے کہ حضور کی امت نے علماء نے کتنی مہنتے کی ہیں کہ آج حفاظِ کرام کی تعداد اتنی ہے علماء کی تعداد اتنی ہے مفتی صحبان کی تعداد اتنی ہے محدث مفسر اتنے ہیں کہ جہاں اب مدرسہ تو بن جاتا ہے مسجد ایک بنتی ہے تو اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں دس کاری پہنچ جاتے ہیں انٹرویو دینے کے لئے وہ کہتے ہیں مجھے موقع دے وہ کہتے ہیں مجھے موقع دے تو یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے حضور کی کرامت ہے تو آج کل کچھ سالوں سے دینی مدارس کے بارے میں مختلف قسم کے اشکالات پریشانییں ڈالی گئی ہیں تو ہر موقع میں ماشاءاللہ مسلمانوں نے پوری حمد کے ساتھ اپنے دینی مراکز کو اور قرآن حدیث کی انتعلیمات کو الحمدللہ اب تک زندہ رکھا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا اسلام اور قرآن قیامت تک کے لئے آیا ہے خواہ کفور جتنا سٹ پٹائے کچھ بھی کرے یہ رہے گا اللہ جس کو توفیق دے دیتے ہیں گاڑییں چل رہی ہیں ماشاءاللہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا پیرے ڈھم نے گزارا چار چار آٹھ آٹھ مدرسوں کے پر چھاپے لگتے تھے آج تک کوئی نہیں ثابت کر سکا کہ کس مدرسے کا کون آدمی ٹیرررسٹ تھا ہم ہر موقع پر چیلنج کرتے تھے کہ ہمیں وہ مدرسہ بتاؤ وہ طالب بتاؤ جو کس مدرسے سے نکلا ہے آج تک نہیں بتا سکے ایسے تھوپا گیا تھا تم پر تاکہ مسلمان اپنے اسلامی مراکع سے متنفر ہو جائے بہرحال استقامت اللہ نے نصیب فرمائی علماء کو قربانیاں بھی بڑی دیئے لوگوں نے الحمدللہ وہ مسئلہ ختم ہوا اب یہ کرونا وبا کا مسئلہ چل پڑا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جہاں تک ظاہر نظر آ رہا ہے تو یہ دجالی فتنہ ہے بیماری ہو بھی صحیح کچھ بیماری ہیں تو بہت ساری ہیں کینسر کے کترے بریض ہیں یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہیں اور اسی طرح ہزاروں بیماری ہیں ہسپتالیں بھری ہوئی تھیں تو یہ سارا چلتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے اس بیماری کا علاج تو منی تلاش کر سکتے ہو تو ڈالتے ہو لوگوں کے سروں پر ایسے ہی تو ان لوگوں نے اس پر کہا تھا کہ بیچوکہ سینسدانوں کی یا ڈاکٹروں کی رائے یہ ہے کہ اگر یہ گیدرنگ ہو رش ہو تو اس میں ایک سے دوسرے کی طرف جانے کا احتمال سلمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلى صاحب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونمزل من القرآن ما هو شفاء ورحم صدق اللہ مولان العظیم سب سے پہلے میں آپ حضرات کا مشکور ہوں آپ حضرات ہمیشہ ماشاءاللہ جب بھی ہم گزارش کرتے ہیں آپ لوگ تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہمارا خانپور کا یہ میڈیا ماشاءاللہ سب لوگ رش کرتے ہیں کہ یہاں جو آپ حضرات کو پذیرائی دیتی ہے آپ کی صحافی برادری یہ کہیں دیکھنے میں نہیں آتی تو الحمدللہ اس سے ہمارا شہر ہمارا صحافت کا دین کے ساتھ علماء کے ساتھ ربط یہ پورا واضح ہوتا ہے کہ بھی یہاں کے میڈیا بہرحال دین کے ساتھ محبت رکھتا ہے اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر اطاف فرمائے آج کل کے حالات میں جو بالکل تازہ مسئلہ ہے وہ ہے دینی مدارس کے کھلنے کا قرآن اور حدیث کی تعلیم ہمارے مذہب کے لئے ہمارے مسلک کے لئے ہمارے ایمان کے لئے بہت ہی ضروری ہے یقیناً یونیورسٹی اسکول اور اثری تعلیم اپنے تقاضوں میں ضروری ہے صیحت تندرستی زندگی دنیاوی تعلیم سائنس سب چیزیں ضروری ہیں اور ہم سب چیز کے قائل ہیں لیکن بحیثیت مومن ہونے کے سب سے زیادہ ہمیں ایمان ضروری ہے اور ہمیں یہ ایمان کی دولت اور دین کے احکامات اور اسلام کا راستہ ہمیں دینی مدارس سے ملتا ہے اور صدیوں سے یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور صحابہ اکرام کے دور سے لے کر اب تک ایسی سبحان اللہ تواتر کے ساتھ چلا رہا ہے کہ ماشاء اللہ پڑھنے والوں نے قرآن پڑھا پڑھایا حدیث پڑھائی چلتے 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 سولویں صدی میں پہنچ رہے ہیں پندرویں صدی میں تو یہ تسلسل ہے جو علماء نے ماشاء اللہ پیچھے سے اپنے اپنے وقت میں جاری رکھا ہے اور اس عظیم ضرورت کو اتنا پورا کیا ہے کہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر دور میں دینی مسائل میں کسی کے محتاج نہیں رہی ہے یونیورسٹیوں کے فضلہ اور خریج بہت زیادہ ہیں اپنے طور پر لیکن ماشاء اللہ یہ دینی مدارس جو جو پریویٹ سکول ہیں ان کو بھی اجازت دینی چاہیے اور ان کو بھی اپس میں اجلاسات کھر کے بچوں کا مستقبل سوچنا چاہیے حکومتوں کی ترجیحات اپنی ہوتی رہتی ہیں پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں ان کو ونڈ سکول بھی اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھیں اللہ خوش